بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی این این کے ساتھ میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں سانیہ چوہدری سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چینمن پی ٹی آئی کے نو مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر آج فیصلہ سنایا جائے گا کیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے سیشن کور اور انصداد دشتگری عدالت نے ادم پیروی پر زمانتیں خارج کی تھی چینمن پی ٹی آئی کے خلاف نو مائے کے تین اور اسلام آباد میں احتجاج کے تین مقدمات شامل ہیں دوشہ خانہ جال سازی دفعہ 64 کی خلا برزی اور اقتام قتل کے مقدمے میں بھی زمانت پر فیصلہ سنائے جائے گا ادھر سائفر کیس میں چینمن پی ٹی آئی کی درخواست سمات ان کیمرہ کرنے کی ایف آئیے کے درخواست بھی سمات کے لئے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق آج سمات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی نو زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ پیر کو سنویا جائے گا عدالت کی کاز لسٹ جاری کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے سیشن کورٹ اور انصلاد دہشتگردی عدالت نے ادم پیروی پر زمانتیں خارج کی تھی چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ نو زمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التواس سمجھی جائیں اور ان نو مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے سابق وزیراعظم کے خلاف نو مئی کے واقعات اسلامباد میں احتجاج کرنے کے خلاف چھ مقدمات جبکہ توشہ خانہ جال سازی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کا ایک ایک مقدمہ شامل ہے دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ایف آئی اے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات ان کیمرہ کرنے کی متفرق درخواست سمات کے لئے مقرر کر دی چیف جیسٹس آمر فاروق پیر کو ایف آئی اے کی متفرق درخواست پر سمات کریں گے نواز شیف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر باپس آ رہے ہیں نواز شیف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن چکے نواز شیف نے سازش کو سہا جیلوں میں قید کٹی نواز شیف نے جو تکلیفیں برداشت کی ان کا کوئی اصالہ نہیں نواز شیف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے نواز شیف پر مشکل وقت آیا مگر جماعت نہیں ٹوٹی ایک لیڈر پر مشکل وقت آیا تو جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مریم نواز کا لاہور شاہدرہ میں نواز شاہدرہ میں نواز شاہدرہ سے خطاب کہا نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہاں لیڈر پر مشکل آئی نہیں اور جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ مسلمی جون کے ہر ورکر کو نواز شریف کا سلام کہ آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہر مشکل وقت میں بھی شاہدرہ سے ایک آبادائش ہے اس نے نواز شریف صاحب کی آمد آمد ہے اور اس کی سیاریوں کے آمان آج میں نے شاہدرہ تاؤن سے کیا رہا ہے 21 اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے بجلی کی ڈوٹ شیڈنگ ختم کرنے والا نواز شریف واپس آ ہے اس وقت انتخابات ضروری نہیں میشت بہتر ہونا ضروری ہے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے اگلی حکومت ہماری بنے گی پوری قوام کو نواز شریف کو ویلکم کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے میشت کی تباہی کے ذمہ دار چیئرمن تحریک انصاف ہی ہیں ہماری نظر میں چیئرمن پی ٹی آئی پہلے سے ہی نا اہل ہیں عدالتیں بھی انہیں ناہل قرار دے دیں تو مہر لگ جائے گی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دھاندلی کی پیداوار دوبارہ آئے نگران حکومت حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کچھ بھی اس وقت ہے ملکی معیشت کی تباہکاری ان کے ذمہ دار تو وہی ہیں یعنی اس سے پہلے ہماری دو سالانہ مجبوری ترقی کا شرعہ تھی وہ چھ ساڑھے چھ فیصد گرہی ان کے ساڑھے تین سالوں میں مائنس پہ آگئی کیوالی اپن کے بلکل کنارے بھی ہم کھڑے گئے اور صرف گرائے ہی نہیں بلکہ دلدل میں ڈالا ہے اب نگران حکومت اس میں بھی سب جو گئی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صورتحال بہتری کی طرف چلی جائے لیکن یہ ہے کہ میں تو خود یہ نگران حکومت کے فلسفے کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ دورت کیا ہے تو اب یہ ہم جو نگرانوں میں فس گئے ہیں تو نگرانوں میں تو پھر نگران کی بھی حکومت نہیں ہوا کرتی یہ میرے خیال میں اب الیکشن ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام آدمی تک کی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی فوج کی بھی بیوروکریشی کی بھی سیبیٹشنٹ کی بھی کہ کس طرح ملک کو اب برقبار رکھا جا سکتا ہے کیونکہ معیشت اگر تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک جو ہے وہ پھر اپنے وجود کو بیٹھ ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی کے علاقے عملیر سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کراچی کے دروازے کو بائی پاس کیا تو ترقی اور خوشحالی پاکستان کا بائی کارٹ کر دے گی سینئر ڈیپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے ہم نے کسی نرندر موڈی کو آواز نہیں لگائی پہلے جو ایمکیو ایم تھی اس نے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بار آنے انہوں نے آئندہ الیکشن میں کراچی سے بائیس نششتے جیتنے کا بھی دعویٰ کیا ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق صدیقی انیس قائم خانی اور دیگر حنماؤں نے خطاب کیا تفصیل جانیے راشد صدیقی ریپورٹ میں ایمکیو پاکستان نے تاریخی جلسہ کر کے ملیر سے انتخابی مہم شروع کر دی جلسہ گاہ کارکنوں سے بھر گئی ایمکیو پاکستان کی جانب سے صرف ملیر ٹاؤن کے عوام کو شرکت کی اپیل کی گئی تھی ایمکیو کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کراچی لاوارس نہیں ہے ہم واپس آگئے ہیں 22 اگست کے بعد ایمکیو بکھری نہیں ایمکیو کی تیتید ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک خوشحالی کراچی سے نہیں گزرے گی پاکستان تک نہیں پہنچے گی یہ شہر لاوارس نہیں ہے کراچی تمہارے وارس آگئے ہیں ہاں ہم واپس آگئے ہیں 22 اگست کے بعد ایمکیو ایم تقسیم نہیں ہوئی ہے ایمکیو ایم کی تجدید ہو رہی ہے سنگر ڈیپٹی کنوینجر مصطفیٰ کمال نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے جلسے نے بہت سوکی نیدیں حرام کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ دور بیٹھ کر نارے دینے والے یہ بتائیں کہ کافلہ کیسے لٹا ڈاکٹر عمران فاروق اور عظیم تارک کو ہم نے نہیں مارا آج بھی باہر سے بیٹھ کر کراچی پیپس پارٹی کو حوالے کرنے کا پلان ہے آج کی ایم کیم نے کارکنوں کو لا پتہ کرایا نہ مودی سے مدد مانگی سنگر ڈیپٹی کنوینجر فاروق ستار بولے لندن میں بیٹھ کر خداری کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے عمل پسندی اور حقیقت پسندی کی بات کریں جو پاکستان میں ہے وہی ایم کیم ہے ہم نے صحوبتیں برداشت کی شہدہ کی فیملی آج یہاں بیٹھی ہے پنڈال میں دس ہزار سے زائد کرسیاں لگائی گئی تھی ملی ٹاؤن جلس آواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریح ہوئی کیمرمین محمد جنید کے ساتھ راشی صدیق جی این این کراچی ایم کیم پاکستان کا بڑا فیصلہ فیض آباد کیس میں دائر اپنی نظر سانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ایم کیم کی جانب سے سپریم کورٹ میں آج درخواست واپس لینے کے لیے درخواست دماغ کرائی جائے گی نگران وزیراعظم انمار اللہ کاکر نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے کابینہ کا اجلاس آج شام ساڑھے چار بجے ہوگا اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا نگران وزیراعظم اپنے غیر ملکی دوروں پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے خیبر پختونخواہ میں ایم ٹی کیٹ ٹیسٹ میں خفیہ بلیو ٹوٹھ ڈیوائز سے نقل کا معاملہ ایٹا حکام نے مزید ایک سو چانتیس مشکوک امیدواروں کی نشان دہی کر دی ان امیدواروں کے پیپر سادالت میں پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات ریپورٹ کریں گے سفیر احمد خیبر پختونخواہ کے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بلیو ٹوٹھ ڈیوائز کے استعمال کی تحقیقات میں مزید پیش رفت ایٹا حکام نے مزید ایک سو چانتیس مشکوک امیدواروں کی نشان دہی کر دی ہے ایٹا حکام کے مطابق ان امیدواروں پر یو ایف ایم کیسز بنائے گئے ہیں مشکوک ایک سو چانتیس امیدوار یو ایف ایم کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے ان امیدواروں کے پرچے عدالت میں بھی پیش کیا جائیں ایٹا حکام کے مطابق ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں پاس بتیس سو امیدواروں کے پرچے دوبارہ چیک کیا گئے جانب خیبر پختونخواہ کے نگران کابینہ نے ایم ڈی کیچ کے دوبارہ انقاد کی منصوری دی ہے سفیر جی این این پشاہ مہنگائی کی بات کریں گے ناظرین سردیوں کی آمد سے قبل الپی جی مزید مہنگی الپی جی کی فی کلو قیمت میں بیس آشاریہ چھاسی روپے کا اضافہ کر دیا گیا شہریوں نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ان کے موز سے نوالا چھینے کے مترادف ہے رابل پنڈی سے دیکھتے ہیں پیز احمد کی ریپورٹ موگرہ نے الپی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا الپی جی کی فی کلو قیمت میں بیس آشاریہ چھاسی پیسے کے اضافے کے بعد گریلوس لنڈر کی قیمت بتیس سو روپے ہو گئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس لنڈر مہنگے داموں فروخت کرنا ان کی مجبوری ہے شہریوں نے الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا پہلے پورا سلنڈر برواتے تھے منگائی کی وجہ سے اب ایک کلو الپی جی پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے پہلے سیڈا سلنڈر چلائی 22 سو دا 24 سو دا 28 سو دا 28 سو دا 48 سو دا ڈبل قیمت بات کیا دی گیس مہنگی ہے آلوپ مہنگے نے پیاز مہنگ ہے ہر چیز دنیا دی انہیں ساڑھے سے مہنگی کی تھی آٹا تیل کوئی چیز بھی انہیں غریب تھی ضرورت دی ہر چیز مہنگی ہے موسم سرما کی ایامت کے ساتھ اس کی لوڈ شیڈنگ اور الپی جی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خچہ ہے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 25 روس میں داخل ہو چکا ہے سیکیٹری پاور ڈیویشن کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر سے گرفتار دس ہزار افراد میں سے صرف پنجاب میں نو ہزار کے قریب بجلی چور گرفتار کیے گئے ہیں حکام کے مطابق اب تک چودہ عرب روپے سے زائد کی وصولیاں کی جا چکی ہیں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ملک بھر میں دس ہزار افراد گرفتار چودہ عرب روپے وصول سیکیٹری پاور ڈیویشن راشن لنگڑیال کے مطابق گرفتار دس ہزار افراد میں سے آٹھ ہزار نو سو کا تعلق پنجاب سے ہے بلک بھر میں بجلی چوروں پر تائیس ہزار ایک سو باون ایف آئی آر بھی درج کی جا چکی سیکیٹری پاور ڈیویشن کا کہنا ہے کہ مختلف ڈیویشن میں بجلی چوروں سے چادہ عرب تین تیس کروڑ روپے کی ریکاوری ہوئی ہے لیسکو نے تین عرب پچاسی کروڑ روپے ہیسکو میں دو عرب ایسکو میں دو عرب ایسکو میں دو عرب بیالیس کروڑ روپے وصول کیا گئے ترجمان لیسکو کے مطابق اب تک آپریشن کے دوران دس ہزار آٹھ سو بانوے افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تمام سرکل میں سات سو چوون کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے جن کو تیرہ لاکھ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا جبکہ پانچ سو انتیس ایف آئی آر ریجسٹرٹ کرا دی گئیں ہیسکو نے بجلی چوروں نادہندگان سے دو عرب انتر کروڑ اکتالیس لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کر لی جبکہ مزید تینتیس بجلی چور گرفتار کیا گئے حیصل آباد نے سات سو چھیتر بجلی چوروں کو نو کروڑ پنتالیس لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا ہیسکو نے مجھانتیس بجلی چور پکڑ لیے ملزمان کو گیارہ کروڑ اکتیس لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا پنجاب بھر میں آشوبے چشم کے مریضوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں صرف ایک ہزار ایک سو چونتیس مریض سامنے آئے جبکہ دو روز پہلے آشوبے چشم کے ایک روز میں دس ہزار چھبیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے تھے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ دو سو چھتیس کیسز لاکھ اور میں ریپورٹ ہوئے ہیں تفصیلات بتائیں گے نمائدہ جینن زلکر نیرانہ اپنے اس ریپورٹ میں ہے پنجاب میں آشوبے چشم کا پھیلاؤ کم ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں ایک ہزار ایک سو چونتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے روز سال آشوبے چشم کے تین لاکھ پچانوے ہزار نو سو انتیس مریض سامنے آئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں دو سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملتان ایک سو تیرہ راولپنڈی تریسٹھ فیصلباد پینتیس اور بہاولپور میں چونتیس مریض ریپورٹ ہوئے میکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شہری آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں تیز دھوپ دھویں اور گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائیں آشوبے چشم میں مبتلا شخص پڑے اور تولیے بغیرہ الادہ رکھیں گردوں کے غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کرنے والا آٹھ رکنی گروہ پکڑا گیا ڈاکٹر فواد نے تین سو اٹھائیس کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کا اعتراب کر لیا نگران وزیراعلا محسن نقوی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں گروہ ٹیکسلا اور آزاد کشبیر میں آپریٹ کرتا تھا ملزمان نے جنہ اسپطال سے شہری کو جال سازی سے فسایا اور گردہ نکال لیا گردہ نکالنے کے لیے آپریشن گھروں میں کیے جاتے گردہ کی پیونکاری کے لیے غیر ملکیوں سے ایک ایک کروڑ پہ لیے جاتے تھے گروہ ٹر فواد ہے جو مین ان کا سرگنہ اس سے بہت زیادہ یہ ٹرانسپلانٹ اور یہ لیگل آپریشن ہوں گے یہ تو وہ ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں جو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے سارا کچھ ہے پورا گینگ ہے یہ لوگوں کو گھیرتا ہے ہسپٹل میں گھیرتا ہے ایک بندہ تھا جس کو یہ ورگلا کے لے گئے اور کہا کہ ہم آپ کا پرائیوٹلی آپریشن کرتے ہیں اس سے انہوں نے پیسے لیے پیسے لے بھی لیے اور کڈنی بھی نکال دی جب وہ دو ماہ بعد واپس گیا ڈاکٹروں کے پاس انہوں نے کہا تمہاری تو ایک کڈنی نہیں ہے تو جب وہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ہوتے 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 اب یہاں تک پہنچی ہے یہ ڈاکٹر فواد آج کے دن تک پانچ دفعہ پہلے ریسٹ ہو چکا ہے یہ پورا گروپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ لوگوں کا یہ سارے کے سارے ریسٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کا ٹرائل کیسے کرنا ہے کونسے لاؤز ہیں جن کے چاہے کر سکتے ہیں لاہور ٹرافک پولیس کے ذریعہ تمام لیبیٹی چاک میں آٹیزم سے متعلق آگاہی ووک اور ہیوی بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا ووک میں سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز سمیت آٹیزم کا شکار بچوں اور ان کی فیملیز نے شرکت کی تفصیلات ریپورٹ کریں گے حمود الرحمان آٹیزم بچوں کی ذہنی نشنما کی صلاحیت میں متاثر کرنے والی ایک لا علاج بیماری ہے مہرین کے مطابق اسادزہ والدین اور رشتہ دار متاثرہ بچوں کو اپنی توجہ اور اچھے برطاو سے سماجی زندگی کے دائرے میں لاسکتے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر لاہور میں ٹرافک پولیس کی جانب سے آٹیزم کے متعلق اگاہی واقع تمام کیا گیا سیٹیو مستنصر فروز کا کہنا تھا کہ آٹیزم کا شکار بچے خصوصی توجہ کے مستق ہیں ٹرافک وارڈنز کو ان بچوں سے نرمی اور پیاز سے پیش آنے کی ہدایات دی گئی ہیں آٹیزم کا شکار بچوں کے والدان کا کہنا ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے بچوں کی سنگین صورتحال سے نمڑتے ہیں آٹیزم اگاہی مہیم کا دائرہ ملک بر میں بڑھایا جائے ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ ایسے اقدام کیے جائے ہماری اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے ٹرافک پولیس نے آٹیزم کا شکار بچوں کی فیملیز کو خدمت مرکز میں ریجسٹر کر کے سپیشل سٹیکرز بھی جاری کی ہیں تاکہ وارڈنز اور شہری متاثرہ بچوں کو بہ آسانی پہچاند سکیں کیمرمن رسلان عبید کے ساتھ حمد الرحمان جی این این لاہور